اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب آپ سب خیاریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے گھر میں خوش رکھیں عباد رکھیں ہر پریشانی ہر مشکل سے دور رکھیں اچھا جی آج جو ہے میں کچن میں آ چکی ہوں اور میں بنا رہی ہوں کسٹرڈ اور اس کے لیے میں نے دو کلو دودھ لے لیا تھا اور اس میں میں نے نائنٹین ٹوینٹی ٹیبل سپونگے قریب میں نے چینی آئیڈ کر دی تھی اور اس کے ساتھ ہی میں نے نائن ٹیبل سپونگ کسٹرڈ کو جو ہے ڈیزورپ کر لیا تھا دودھ کے ساتھ ہی اور اس کو بھی میں نے آئیڈ کر کے مکس کر لیا ہے کسٹرڈ جو ہے میں زیادہ میٹھا نہیں رکھتی نارمل میٹھا رکھتی ہوں کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کسٹرڈ بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے تو اس میں فروڈ بھی ڈلتے ہیں کوکٹیل ہوتا ہے اور جیلی بھی آئیڈ ہوئی بھی ہوتی ہے تو پھر وہ بہت زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے اس لیے میں نارمل میٹھا رکھتی ہوں یہاں پر ساتھی جو ہے میں جیلی بنا رہی ہوں جیلی ایک میں نے سٹرابری لیلی تھی اور ایک آئی تھنگ ریز بیری تھی یہ دو جیلی بنا کے اس کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا یہاں پر کسٹرڈ ہندہ ہو چکا ہے اس کو احدا فریج میں رکھ چکی تھی اس لیے اس طرح کا ہو گیا لیکن بعد میں یہ سیٹ ہو گیا تھا جب میں نے اس کو نکال کے اور تھوڑے دیر فریج میں رکھ دیا تو سیٹ ہو جاتا ہے اس میں کوکٹیل وغیرہ میں نے مکس کر دی ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے چاکلٹ شپ سیٹ کر دی ہے بنانا ایڈ کیا تھا اس میں جیلی جو ہے وہ میں بعد میں ایڈ کروں گی کیونکہ یہ جو ہے کافے دن سے میں نے جو ہے نیبرز میں کچھ نہیں بھیجا تھا تو میں نے کہا کہ یہ کسٹرڈ تھوڑا زیادہ بناتی اور نیبرز میں بھی میں بھیج دوں گی تو یہاں پر جو ہے میں نے کیک مانگوا لیا تھا مارکٹ سے اور اس کو جو ہے میں نے اس طرح سے ڈسپوزیبل باکسز مانگوا لیا تھا اور اس میں اس طرح سے میں نے کیک کو آرینج کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اوپر جیلی ایڈ کر دی تھی اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر کسٹرڈ ڈال دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ سیٹ ہو جائے کیونکہ کسٹرڈ نارمل ویسے روم ٹمپریچر پہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہی سب چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں لیکن میں نے گرمی بہت زیادہ تھی تو اس لیے اس کو فریج میں رکھ دیا تو یہ اچھا خاصا جم چکا تھا لیکن جب میں نے اس کو سیٹ کر کے فریج میں تھوڑ دیر رکھ دیا تھا تو یہ بالکل سیٹ ہو چکا تھا اور یہاں پر جو ہے میں کسٹر ڈالنے کے بعد اس کے اوپر میں نے پھر جیلی اور ڈال دی تھی اور چاکلٹ سیٹ کر دیئے تھے بہت ہی مزے کا بنایا تھا کافی ٹائم بعد میں نے بنایا تھا کیونکہ کافی دن سے دل چاہ رہا تھا تو بس میں نے کافی ٹائم بعد بنایا تھا لیکن بہت اچھا بنایا تھا اور اس کے اوپر تھوڑی سی میں نے بس کریم ایٹ کر دی تھی اور اوپر سے چاکلٹ سیپ سیٹ کرنے کے بعد اس کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا پھر یہ سیٹ ہو گیا تھا تو پھر میں نے جہاں جہاں بھیجنا تھا میں نے بھیج دیا تھا اس کے ساتھ ہی جو ہے میں بنا رہی ہوں آج دہی مٹن گوشت اور بہت ہی مزے کی ریسپی تھی بہت ہی اچھا بنتا ہے اس کے لئے میں نے ہاف کے جی مٹن لے لیا تھا اس میں دو میڈیم سائز کی پیاز ایٹ کر دی تھی رسن ادرک کا فیسٹ میں نے ٹو ٹیبل سپون ایٹ کر دیا تھا اس میں جو ہے لار ملچ میں نے ٹو ٹی سپون ایٹ کی تھی دھنیا پاورڈر بھی ٹو ٹی سپون ایٹ کیا تھا زیرہ ون ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون ایک بڑی لائچی ایٹ کر دی تھی اور سالٹ آپ اکارڈنگ ٹو ٹیس لینے یہ سب چیزیں ایٹ کرنے کے بعد تقیباً تین کپ کے برابر میں نے پانی لے لیا تھا گوش گلانے کے لئے اور ان سب چیزوں کو مکس کر کے میں نے پکنے کے لئے رکھ دیا تھا جب گوش اچھی طرح گل جائے گا تو پانی بھی بلکل ڈرائے کر لیں گے ہم پانی جب بلکل اچھی طریقے سے ڈرائے ہو جائے گا تو پھر جو ہے ہم اس میں آئل ایٹ کریں گے ہم یہاں پر پانی بلکل ڈرائے ہو چکا ہے گوش بھی اچھی طریقے سے گل چکا ہے میں نے اس میں آئل ایٹ کر دیا آئل ایٹ کرنے کے بعد اچھی طریقے سے میں بھوننے کے بعد اس میں میں ہری مرچیں اور ادرک ایٹ کر دوں گی اس میں میں نے دو ہری مرچیں لے لیے بڑی والی اور ادرک لے لیا ہے وہ ایٹ کرنے کے بعد میں بھوننے کے بعد ہم اس میں دہی ایٹ کریں گے دہی جو ہے میں نے اس میں ایک کپ لے لیا ہے اس کو اچھی طریقے سے پھینٹ لیا ہے دہی ایٹ کرنے کے بعد اس کو تیز آنچ پہ ہم بھونیں گے دہی کا پانی ڈرائی ہو جائے اور اچھی طریقے سے دہی مسالے کے ساتھ مکس ہو جائے نورملی اس کے اندر اتنی زیادہ گریوی نہیں ہوتی ہے یہ تھوڑا ڈرائی ہوتا ہے مسالے والا لیکن اگر آپ کو تھوڑا سی گریوی چاہیے تو آپ دہی اور زیادہ ایڈ کر لیں اور ہلکا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں اچھی طریقے سے یہ مکس ہو چکا ہے یہاں پر اور یہ دیکھیں آپ بالکل دہی کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے اور دہی اچھی طریقے سے مسالے کے ساتھ مکس ہو چکی اور مزے دار سی اس کی شکل سامنے آ چکی ہے یہاں پر میں ٹیسٹ کر رہی ہوں اس کا ٹیسٹ کیسا ہے بہت ہی مزے کا اس کا ٹیسٹ تھا اور اس کے بعد اینڈ میں ہم کوئلے کا سموک دیں گے جس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ اور بہت زیادہ مزے کا ہو جائے گا اور یہ پارٹ آپ نے اس کے اب نہیں کرنا کوئلے کا سموک دینے کے بعد ہی اس کا جو ہے اصل فلیور سامنے آئے گا تو بس یہاں پر کوئلے کا سموک دے رہے ہوں اور بہت سارے لوگ دہی کو جو ہے وہ بلکل کچھا دہی اوپر سے ڈال رہے ہوتے ہیں اس طرح سے بنا رہے ہوتے ہیں لیکن مجھے اس طریقے سے نہیں پسند میرا عزبن کو بھی نہیں پسند تو میں دہی اسی کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں اب یہاں پر جو ہے میں آلو کے کٹرز بنا رہی ہوں اور اس میں میں نے آئل لے لیا تو آئل میں دو ایک میڈیم سائز کی پیاز لے لی تھی وہ آئٹ کر دی تھی زیرہ آئٹ کر دیا تھا وہاں سے چھے آلو میں نے آئٹ کر دیا تھے اور اس کو تین سے چار منڈ کے لیے میں نے اس طریقے سے آئل کے ساتھ فرائے کر لیا تھا اس کے بعد میں اس میں پسیوی مرچیں ہلدی نمک اور کالی مرچیں اور لانگے آئٹ کر دی تھی اور اس کو ایک سے دو منڈ مکس کرنے کے بعد میں نے ٹیمارٹر آئٹ کر دی تھے ٹیمارٹر آئٹ کرنے کے بعد مکس کرنے کے بعد بلکل میں نے ہاف کپ سے بھی کم پانی آئٹ کیا تھا اس میں اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا تھا یہاں پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور آلو بھی ہاف پک ہو چکے ہیں تو میں اس کو بھون لوں گی دو سے تین منڈ بعد بھوننے کے بعد آئل جب دیکھیں گے اوپر آ چکا ہے تو اس میں میں پانی آئٹ کر دوں گی جتنا آپ کو شوربہ کرنا ہے اس حساب سے گریوی کے حساب سے آپ پانی کر لیں اس میں اور اسی کے اندر ہی جو ہے باقی جو آلو ہیں وہ اس میں پوری پروپر طریقے سے گل جائے تو بس پانی آئٹ کرنے کے بعد اس میں میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا دس سے پندرہ منڈ بعد یہ بلکل اچھی طریقے سے پک چکے تھا اور ہلکے 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 اس میں گریوی سی تھی تو میں نے اوپر سے پساوہ گرم مسالہ ایڈ کر دیا تھا اور ہری مرچیں دو کاٹ کے ایڈ کر لی تھی آلو بلکل رڈی ہو چکے ہیں یہاں پر آلو میں نے ڈش آؤٹ کر لیے ہیں اور ساتھ میں ہی جو میں نے دہی گوشت بنایا تھا وہ بھی میں ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں یہ دہی متن جو ہے یہ بہتی مزیقہ بناتا اور بہتی ڈیفرنٹ اس کا ٹیسٹ تھا نورمل ہی جائے ہم متن یا بیف بنا رہے ہوتے ہیں وہ نورمل کوڑما سٹائل میں یا اور جو ہمارے آلو بوش ہوتے ہیں وہ ہی بنا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ ڈیفرنٹ سٹائل میں اس کو بنا کے دیکھیں یہ بہتی مزیقہ بناتا ہے اور بہتی ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے یہاں پر یہ تقریباً ڈیش آٹ ہو چکا ہے اس کے اوپر میں جو ہے تھوڑا سا دہی ایڈ کروں گی کیونکہ میں نے دہی جو ہے سارا اس کے ساتھ ہی ایڈ کر لیا تھا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دہی جو ہے میں اوپر سے کچھا نہیں ڈالتی ہوں دہی میں اس کے ساتھ ہی پکا لیتی ہوں بس تھوڑا سا میں نے بالکل دہی ایڈ کیا تھا اس کے بعد پیاس کے ساتھ اور ہری مرچیں ہرہ دھنیاد رکھ کے ساتھ اس کو گارنش کر لیا تھا اور یہ دکھنے میں بھی بہت اچھا لگ رہا تھا آپ لوگوں کو میری ریسے بھی پسند آئیے تو ضرور ٹرائے کریں یہاں پر کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو اینڈ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ